گلگت ٹی وی میں خوش حامدیت ناظرین آج اس وقت میں سکردو میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستان پیپرز پارٹی کے سینئر رہنما اور گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبر عمران ندیم شگری صاحب موجود ہیں ناظرین اس وقت تقریباً مائنس بارہ یا گیارہ تیرہ تک یہاں پہ درجہ رہ رہت ہے آپ کو ہمارے خلیوں سے اندازہ لگ رہا ہوگا اور ان حالات میں ہم یہاں پہ عمران ندیم صاحب سے کچھ اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہاں پہ اس دفعہ سردی جو ہوئی ہے مائنس مور دن تھرٹی یہ تھا نا سر مائنس تیس سے زیادہ سردی یہاں پہ رہی ہے اور عوامی مشکلات اور کچھ گلگت بلتستان کے آنے والے الیکشن کے حوالے سے یہاں پہ ان کی ان کا کیا تجزیہ ہے اپنی کیا پوزیشن ہے ان کے مخالفین کس طرح سرگرم ہیں اس حوالے سے ہم ایک مختصر یہاں پہ ان سے بات کریں گے سر بہت شکریہ اکبار فیر آپ کو یہ بتائیں کہ موسمی حالات تو بڑے سخت ہیں یہاں پہ ہم نے دیکھا جگہ جگہ برف ہے تو جو آپ کا حلقہ ہے وہاں کی مختصر ہم بتائیں کہ پرفواری کی وجہ سے کس طرح کی مشکلات ہیں جس طرح آپ نے خود فرمایا یہاں پہ کافی برباری حصال ہوئی ہے اور میرے ایریے میں دو ویلیز جو ہے باشا اور برالدو ویلی جو ہے وہ جو اپر ایریہ سے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ برباری ہوتی ہے اسپیشلی جو باشا ویلی میں وہاں پہ جو اریندو ایس تا لاسٹ ویلیج آف شگر ویلی وہاں پہ تقریباً چھے سے سات فٹ پر پڑی ہے اور ابھی آدھا راستے تک جو ویلی کے جو تقریباً ہاف تک روڈ ہم نے جیپے پھل کر دی ہے ہمارے جی بی پی ڈی بی ڈی کے وہ ٹریکٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہوئے ان کے کلیوں کی وجہ سے لیکن کچھ جگہوں پہ برفانی تودے گرے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے روڈ بلوک ہے اور کچھ جگہ پہ ابھی برف کافی زیادہ ہے تو وہ ٹریکٹر بھی نہیں چل سکا اس لئے وہ دو تین گاؤں ابھی بھی کونیکٹ نہیں ہو سکے روڈ اوپن نہیں ہو سکے ہیں اور سردی میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سردی زیادہ پھر ہمارے کوئی فیسلیٹیز اتنے نہیں ہیں اور سپیشلی الیکٹریسٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو سردیوں میں اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور ریکوائرمنٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے یہ خاص طور پر برفاری کے حوالے سے اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اولانچز اور سلاب کچھ آ جائیں گے یا اس حوالے سے کچھ تیاریاں کچھ نہ کچھ کوئی ہیں کسی سطح پر گورنمنٹ سطح پر یا مقامیں سطح پر جی ہم نے جی بی ڈی اے کو اور ڈیسٹرک ایڈمنیسٹریشن کو اس حوالے سے جہاں جہاں خدشات ہو سکتے ہیں آگاہ کی ہیں لیکن اورال یہ ہمارا گورنمنٹ کی جو ہے لیک اپ پلاننگ ہوتی ہے جو صرف کسی ایک گورنمنٹ کی نہیں جب بھی کوئی بھی گورنمنٹ چاہے پہلے پیٹرل گورنمنٹ کے ہماتے تھے یا بھی پروینشل گورنمنٹ بنی ہیں ہم کام ہمیشہ جو ہے نا لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ایک شاید نے کہا تھا کہ ہم دیر کر دیتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں تو ہمارے حکومتیں ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں تو جو پروٹیکٹیو بند وغیرہ بنانے ہوتے ہیں یا پروٹیکٹیو پروٹیکشن کا جو ہمیں پریکوشنری میرز لینے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر ہم جا کے وہاں کام شروع کرے جی ہم نے ریلیف دیا ہے یہ وہ دیئے اس کی بجائے پریکوشنری اگر آپ پہلے سے جو پروٹیکٹیو والز جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو جب پانی ہماری ختم ہو چکی ہے تو اس وقت یہ کرنا شروع کر رہے پانی ریز ہونے سے پہلے ہی وہ ہم اگر کمپلیٹ کر لیں تو گرمیوں میں بہت سارے مشکلات سے ہم بچت ہو سکتی ہیں قدرتی آفات کا تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ جتنی انسان کے بس میں ممکن ہے وہ یہی ہے کہ پریکوشنری میرز کا جو کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں آپ کو یاد ہوگا اس سمبلی میں میں نے کئی دفعہ سجس کی ہے کہ جی پریکوشنری میرز جو پروٹیکشن وغیرہ کا کام جو ہے وہ پلاننگ اس کی سٹارٹ کرے سپٹمبر سے اور کام سٹارٹ کرے دسمبر سے لیکن ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ ہم کرتے ہیں جنوری فیبری سے کام سٹارٹ کرتے ہیں مارچ اپریل سے تب تک پانی آکے واش آٹ ہو چکا ہوتا ہے پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے نہیں ہماری تو کوئی سپیشل میں کوئی تحرین نہیں کرتا دیکھیں میں اہز مسلم بھی اور میرا یہ کوئی پولٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں ہے شروع سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالی اور مولا پنجدان پاک کا آپ کے اوپر نظر ہے تو آپ کسی کو اگر کوئی غلط بات بھی کر لیں وہ اس کو مزاق سمجھیں گے لیکن جب ان کے نظر آپ سے تھوڑا سا جاتے ہیں آپ ان کو سلام بھی کر لیں تو ان کو وہ تنس لگتا ہے لیکن شیگری صاحب میں اس حوال سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے حال کے میں اس دفعہ راجہ صاحب ہیں ویسے بھی آپ کے روایتی حریف ہیں لیکن اس دفعہ پھر پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی پھر وفاق میں ہیں تو آپ جو اپنے آپ نے جو ڈیلیور کی آج تک تو کیا سمجھتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہوگا کس کی جیت ہوگی پیشنگوئی تو کر سکتے ہیں شیخ رشید کی طرح نہیں میں شیخ رشید تو نہیں ہوں میرا یہ ہے کہ ہم دونوں کے مقابلہ ہمیشہ بہت ہی سخت رہا ہے اور میں شکر گزار ہوں ازاد پاک کا جس نے مجھے ہمیشہ عزت دی اور اس کی وجہ شاید میرا لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جو تھوڑا بہت میں اپنے علاقے کے لئے کر سکا وہ کیا ہے اس وجہ سے میں پور امید ہوں اور ظاہر ہے الیکشن آپ لڑتے ہیں تو وہ یہی سوچ کے لڑتے ہیں کہ آپ جیت رہے ہیں اگر آپ سمجھنے لگے کہ آپ کی پوزیشن کمزور ہے تو پھر تو الیکشن ہر نہیں نہیں چاہیے آپ ایک مستند سیاستدان ہیں گلگت بلتستان کے آپ تین دفعہ الیکشن جیت کے ممبر اسمبلی بن بھی چکے ہیں تو جی بی لیول پہ آپ کیا کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کس کی ہے سیدھی سیدھی بات بتائیں بات یہ ہے جی کہ ابھی جو پچھلے دو ایکسپیرینس ہوئے ہیں اس میں لوگ زیادہ تر وفاق کو دیکھتے ہیں لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے جو آپ بھی اس بات کو دیکھیں گے اس سے جی بی کے پبلک کو بہت نقصان ہوئے ہیں فار ایکزامپل جب پیپلز پارٹی کی وہاں وفاق پہ گورنمنٹ تھی یہاں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی تو ہمارے اس وقت کے سی ایم صاحب کو جو گورنمنٹ کرنے کا جو ٹائم ملا وہ ڈائی سال ملا اس کے بعد گورنمنٹ چینج ہو گئے فیڈرل میں اور یہاں پروینشل گورنمنٹ پہ میں تو سمپل ہی ہو سکتا ہے ہمارے دوست ناراض بھی ہو جائے میں کہتا ہوں کہ ڈائی سال حکومت کی ڈائی سال نوکری کیا اس کے بعد پی ایم ایلین کی وہاں حکومت تھی یہاں آگے تو حفیظ صاحب نے بھی کوئی ڈائی سال حکومت کی آج کل نوکری کر رہے ہیں نوکری میں کچھ پرفارم کر رہے ہیں نوکری میں کسی حد تک پرفارم ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ پرفارم نہیں ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے یا جو کرنا چاہتے ہیں انسان بہت کچھ کرنے کا خواہشمن ہوتے ہیں تو وہاں جب کنسٹرکشن ہیں وہ جو ہیں آپ کے لئے ادھر ہرڈلز آ جائیں تو پھر آپ اگر وہ کام اگر آپ نے مہنے میں کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کئی مہنے لگ جاتے ہیں تو یہ ایشیوز ہیں تو اس وجہ سے یہ نتیجہ پبلک کے لئے اچھا نہیں ہے اس لئے ہماری ایک آت جگہوں پہ بات ہوئی تھی تو ہم نے یہی تجویز دیا تھا کہ جی بی کے جو بھی الیکشنز ہوں گے وہ فیڈرل کے یا نیشنرل الیکشنز کے ساتھ ہی کرائے جائیں آپ نہ تیاری کریں ٹھیک ہے یہ بات لیکن گوم پھر کے سوال پھر اسی جگہ کہ اس دفعہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والی جو الیکشن ہے اس میں ظاہر ہے اپنے آپ کو آپ دیکھیں گے میں یہ نہیں کہوں گا کہ نون لیکس سے مقابلہ آپ پی ٹی آئی سے آپ مقابلہ کریں گے کہ نون لیکس سے کریں گے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہماری تین جماعتیں ہیں باقی جماعتیں کسی کو ہرانے یا جتانے میں کردار ادا کریں گے اور آئیں گے بھی اس مقصد کے تحت شاید کوئی استعمال بھی کر لے کوئی استعمال ہو جائیں جانے ان جانے میں لیکن جو تین جماعتیں ہیں اس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ انکسٹرانس ہے کہ مطلب ہم نے یہاں پہ پبلک کو امپاورڈ کیا جو آج اگر حفیظ صاحب کوئی کام کر رہے یا کوئی دوسرا آکے کام کرے گا اس کے جو اختیارات دیئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس انیشیٹیو کی وجہ سے ورنہ آپ کو پتہ ہے ہم منسٹر آف کشمی ریفیرز کے ماتحط ہوتے ہیں یہ آپ کو مدد کریں گے ہاں 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 بلکل کریں گے دوسرا ہم نے ابھی یہ جو حق ملکیت والا جس کو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خود باقی اپوزیشن ممبران کے ساتھ مل کے ایک بل جمع کرائے ہوا ہے اس پہ گورنمنٹ نے ابھی تک وہ پہلے تو یہی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایک لینڈ ریفارمز کمیشن بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کلب کر کے ہم اکھٹے وہ بنائیں گے تو ایک تو ہمارا یہ ہمارا منشور ہے صحیح اور پی ایم ای لینڈ جو ہے وہ اپنے یہ کہیں گے کہ ہم نے بہت ڈیویلیمنٹ کی ہے انفرسٹرکٹر ڈیویلیمنٹ یقیناً ان کے دور میں ہوئی ہے پی ٹی آئی والے کیا کہیں گے تو یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا اب تک سیل کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی پرادکٹ نہیں ہے سوائے جنہوں نے لائے ہیں انہی کی طرف پھر دیکھنے کے ٹھیک اچھا ٹھیک ہے تو بات ویسے جو لانے والی ہے اس طرف آپ کو لگتا ہے کہ جو لانے والے ہیں وفاق کے ادھر گلگت میں بھی کچھ شرارت کر رہے ہیں گلگت میں تو پہلے بھی کرتا رہے ہیں جی سمپلی پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن کرنے سے مطلب لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ووٹ ادھر ادھر کرتے ہیں وہ ووٹ نہیں کرتے ہیں وہ جو ہم الیکشن لڑنے والے ہیں ان کی لائیلٹیز چینج کراتے ہیں اور اس میں جو ہے نا پولیٹیشنز کا ہی زیادہ قصور ہے جب میں آپ کے سامنے آکے کسی چیز کے لئے بیگ مانگتا ہوں تو یہ آپ کا قصور نہیں یہ میرا ہے اگر آپ کو کہا جائے آپ منجے ویسے سددان ہیں کہ لائیلٹی چینج کریں آپ کو اپنے الیکشن میں سیٹ دے دیتے ہیں تو آپ کو کیا ستان صاحب نہیں کرتے ہیں میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں میں جب فرس ٹائم الیکشن لڑ رہا تھا تو اس وقت مجھے مجید ملک صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ میں تجھے جتاؤں گا تو آ جائیں میں نے ان کو حاجی صناولہ صاحب بسوار ڈیپٹی کامنشنر تھا آج بھی اللہ ان کو سیاد دے بیٹھے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں نے ان کے سامنے حالانکہ میرا پہلا الیکشن تھا جس میں میرے سکسٹی پرسن لوگ مجھے نہیں جانتے تھے نہ میری کوئی پرفارمنس تھی اس کے باوجود میں نے کہا کہ جی الیکشن تو ایک دفعہ تو جیت جائیں گے لیکن میرا کیریئر ختم ہو جائے گا تو یہ کبھی نہیں کر سکتے اچھا آپ نے پیپلز پارٹی میں گلگت بلتستان میں میدی شاہ صدر رہے ہیں آپ نے ان کی بھی پرفارمنس کر دی یہ دیکھی اب امجد ہیں کس کو زیادہ نمبر دیں گے امجد کے آنے کے بعد جی پیپلز پارٹی میں سپیشلی یوت کو اس نے جو ہے نا جگایا ہے اور موٹیویٹ کیا ہے موبلائز کیا ہے اور اس سے پہلے نہ میری شاہ صاحب کے دور میں نہ سعید جعفر شاہ صاحب کے دور میں ہمارے جو یوتھ جو ہے موبلائز نہیں تھے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائنگ روم میں ڈیسیشنز ہوا کرتے تھے اب ایسا نہیں ہے تو میں کریڈٹ تو پارٹی کے حوالے سے پارٹی فر فرامنس میں میں امجد کو کرنا دیں گے میدی شاہ صاحب نے پانچ سال گزارے آپ ابھی سے پانچ سال پورے کر رہے ہیں ڈیفرنس ہے کچھ ہاں کافی ساری ڈیفرنس ہے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں جی جب پہلی دفعہ کوئی چیز کرنا ہوتے اس میں مشکلات بہت زیادہ آتے ہیں اور میدی شاہ صاحب میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آج آن ایر بھی کہوں گا کہ وہ بیعق وقت خوش قسمت اور بدقسمت انسان تھے اور بیعق وقت قابل اور نلائق میں تھے اچھا یہ قابل نلائق ذرا اس کی ضرور بات خوش قسمت اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس کو اس علاقے کا پہلا چیف منسٹر بنائے جو ایک تاریخ ہے اس کے بعد جو بھی آتے ہیں ان کا نام لوگ بول جاتے ہیں پہلے والے کو یاد رکھتے ہیں کہ پہلا کون تھا تاریخ میں جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو یہی لکھا جاتے ہیں اس لیے وہ میں اس کو خوش قسمت سمجھتا ہوں لیکن بدقسمت ہی یہ کہتا ہوں کہ جو اس کو جو ٹیم ملا اس میں اور اس اسمبلی میں اگر آپ کمپیر کریں اس وقت شاید ایک یا دو گریجویٹس تھے اس وقت ایک یا دو انڈر گریجویٹس تھے لائق میں اس لیے کہتا ہوں جی کی ہمارے گلگت پلتستان میں اس وقت لوگ سمجھتے تھے بہت لوگوں کا پرسپشن یہ تھا کہ حکومت چیف سیکریٹری اور آئی جی کی ہے اس کو اس نے بلا کے یعنی جو ہے نے ادھر بجائے اس کے چنار اوپر جو چیف سیکریٹری کا آفیس ہے وہاں جا کے اپنا آفیس بنا کے شور ڈالنے کے بجائے ادھر چھوٹے سے ریسٹراوس میں اپنا آفیس بھی بنایا اور ان کو وہاں لاکھ کے لوگوں کو دکھایا کہ حکومت عوام کو ملی ہے اور اس نے بیروکریسی کو جو ہے نا وہ ضروری بھی تھا اس وقت عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے سٹسفائی کرنے کے لیے کہ جی حکومت پبلک کو ملی ہے اس سے اس کو کچھ نقصانات بھی ہوئے نالائنگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جی اس نے کوئی ٹیم ظاہر ہے ایک تو الیکٹڈ ٹیم ہوتے ہیں ایک آپ اپنے کوئی ٹیم بنا سکتے ہیں تو اس نے جو ہے وہ ٹیم نہیں بنائی صرف اپنے جو الیکٹڈ جو ان کو انہیرنٹ مل گیا انہی کو ہی ڈیپینڈ کیا جس کی وجہ سے اس کو مسائل آ گئے بیروکریسی پہ ظاہر ہے میں اس کی قابلیت کہتا ہوں بیروکریسی پہ اس نے کمانڈ لیا اس کی بیروکریسی نے اس کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کیا جتنا حفید صاحب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں حفید صاحب کے ساتھ کر رہے ہیں آخری سوال سنا ہے بلکہ لوگوں کا ایک امپریشن یہ بھی ہے کچھ توفائیں بھی ہیں اور کچھ ایک امپریشن یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بلتستان ریجن کے بہت سارے جو الیکٹبلز ہیں وہ پارٹی سوچ کر رہے ہیں بلکہ کچھ دیامر کے حوالے سے بھی ہیں آپ کی انفرمیشن یا آپ کا تجزیہ کیا ہے دیامر میں اور بلتستان میں ایک آت کے بارے میں ہم بھی سن رہے ہیں لیکن میں اگین یہی کہوں گا کہ یہ جو ہم جو پارٹیاں جو چینج کرتے ہیں جو روایت ہماری گلگلت بلتستان کی پچھلے پیپلز پارٹی میں پھر پی ایم ایلین میں پھر ابھی پی ٹی آئی میں اس سے آپ کا جو قدر جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ میں یا فیڈرل پارٹیوں میں بہت ہی کم ہو گئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کا کام کرنے یا ان کو عزت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ جب بھی ایدر فیڈرل میں جس کی حکومت ہوگی انہوں نے چلے جانا ہے لہٰذا ان کو پال کے کرنا کیا ہے آپ کے اوقات اتنی رہ گئے ہیں تو اگر وہ لوگ اپنے آپ کو یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ جی وفاق ہمیں کچھ نہیں دیتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں دیتا ہے اس کو فائٹ کرنے کے لئے آپ کو اپنی وقار بڑھانے ہوگی امران ندیم شگریز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو آپ نے سنی ان کی پیشنگوئیاں کہیں یا تجزیہ اور ان کا اپنا جو خالقہ ہے بڑا ٹف کمپیٹیشن ہوگا دیکھیں آگے کس طرح کے حالات کیا روب دارت ہیں ہمیں دیجئے جازت اللہ حافظ